فرنڈز کے آپ کے مند میں بھی یہی ایک questions ہیں کیا آپ بھی جانا چاہتے ہیں اپنے مند کی سبھی questions کے جواب تو آج کی اس ویڈیو میں میں detail کے ساتھ بتانے والا ہوں جس کو جانے کے بعد آپ کے مند کے سبھی questions clear ہو جائیں گے ورڈس ایپ hacking کو لے کے اور فرنڈ اس کے علاوہ یوٹیوب اور انٹرنیٹ کے اوپر جتنی بھی method بتایا جاتے ہیں ورڈس ایپ hacking tips tricks کے related اس کے بارے بھی ہم detail کے ساتھ بات کریں گے کیا یہ ویڈیو سیچ ہوتی ہیں کیا different applications کو use کر کے کسی کے بھی ورڈس ایپ اکاؤنٹ کو hack کیا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں تو اس تمام information کے لیے آپ کو آج کی اس ویڈیو کو last تک لاز بھی دیکھنا ہوگا Hello guys میں ہوں ادنان آپ دیکھنے تیکنیکل اصدار جیوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں technologies کے دنیا میں فرنڈ ورڈس ایپ کو تو ہم سبھی use کرتے ہیں اور آپ نے کبھی نہ کبھی انٹرنیٹ کے اوپر جا کے یوٹیوب کے اوپر جا کے سرچ کیا ہوگا کہ کیسے ہم کسی کے بھی ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں یا آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہوگی جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ورڈس ایپ کو آپ hack کر سکتے ہیں اس application کو use کر کے اس trick کو use کر کے تو یہاں پر فرنڈز یہ نکل کے آتا ہے کہ کیا کسی کے ایک سنگل نمبر سے کسی کے count کو hack کیا بھی چاہ سکتا ہے یا نہیں فرنڈز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک چیز clear کر دوں کہ دنیا کا کوئی بھی ایسا سسٹم یا نیٹپرگ یا کوئی بھی ایسا موبائل یا ڈیوائس نہیں ہے جس کو کوئی بھی پرسن یا کوئی بھی hacker hack نہ کر پائے کیونکہ فرنڈز دنیا کے اوپر بہت ساری hackers ہیں جو یہ already کام کر چکے ہیں یعنی کہ بہت ساری ایسی سیکیورٹیز کو توڑ چکے ہیں بہت ساری سسٹمز کو توڑ چکے ہیں کیونکہ جنہوں نے ناسا کو hack کیا تھا اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسے hackers ہیں جو کہ پروفیشنل لیول کے اوپر بہت ساری چوریاں کر چکے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ورڈس ایپ کو بھی hack کیا جا سکتا ہے پٹیانپی فرنڈز ایک اور چیز کے بارے میں اگر ہم جانے ہیں تو ورڈس ایپ جو ہے یہ فیسبوک کے بانی مارک زکبک کا پرڈکٹ ہے فیسبوک کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت ہی نیسٹ لیول کی ہے جس کو hack کرنا کسی بھی normal person normal groups کے hackers جو ہیں ان کے لیے possible نہیں ہیں اور بہت ہی سٹرانگز کی سیکیورٹی ہے اور ورڈس ایپ بھی اس کا ہی پرڈکٹ ہے جس کو hack کرنا لگ بگ ناممکن ہے فرنڈز یہاں پہ اگر ہم سیمپل دیکھیں ورڈس ایپ کو تو ورڈس ایپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ اتنی پرفیکٹ اور نیسٹ لیول کی سیکیورٹی ہے اور فرنڈز اگر ہم بات کریں ورڈس ایپ کی hacking کی reality کے بارے میں تو اگر آپ کسی بھی ورڈس ایپ کو hack کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس professional hackers ہونے چاہیے professional hackers کی groups ہونے چاہیے اور آپ کے پاس ایک سوپر کمپیوٹر ہونا چاہیے اور بہت اچھی security کا لیول ہونا چاہیے اور بہت ساری آپ کو languages کی how now ہونی چاہیے اور بہت ساری languages کی آپ کو expertise ہونی چاہیے تو پھر ہی آپ کہیں پہ اچھا کے کسی وقت میں آپ ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں جسٹ ایک single numbers ہے اور فرینڈز آپ یہاں پہ ایک question لکھے آئیں گے کہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں بہت ساری tips اور tricks کے لیٹر بتایا جاتا ہے جن کی اوپر بہت ساری یوٹیوبر جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ورڈس ایپ کو آپ یہ trick کر کے use کر لیں یہ application کو use کر لیں اس ویب سیٹ کے اوپر چلے جائیں تو آپ ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں تو کیا یہ سب reality ہوتی ہے کہ ان tricks کو use کر کے ان ویڈیوز کو دیکھ کے آپ کسی بھی ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور چیز ہم clear کرتے ہیں کہ جو انٹرنیٹ کے اوپر use کرتے ہیں کسی بھی application کو hacking کی skills میں تو hacking کے applications بہت ساری paid ہوتی ہیں بہت ساری free ہوتی ہیں free versions آپ 7 to 1 منتھ کے لیے use کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ paid versions use کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر آپ just paid versions use کریں کسی android application کی تو اس چیز کا بھی confirm نہیں ہے کہ وہ ورک کریں گے لیکن بہت ساری ایسی applications ہیں جو کہ verified ہے اور ورڈس ایپ hacking کی بہت ساری tricks کو use کرتے ہوئے آپ کے پاس ورڈس ایپ کی hacking کا data send کر سکتے ہیں تو یہاں پہ friends ان applications کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں detail کے ساتھ کہ اگر آپ ان applications کو use کرتے ہیں اور use کر کے آپ کسی بھی ورڈس ایپ کو hack کرتے ہیں تو کیا آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں تو آئیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں friends سب سے پہلی application کی اگر ہم بات کریں تو ورڈس ایپ hacking using spyware apps دوستو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ internet کے اوپر جاتے ہیں youtube کے اوپر جاتے ہیں وہ جا کے search کرتے ہیں کہ کن applications کے ثرو ہم ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں تو بہت سارے ایسی یوٹیوبرز ہیں بہت سارے ایسی ویڈیوز ہیں جن میں یہ بتایا جاتا ہے کہ using spyware apps کے ذریعے آپ کسی بھی ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں اب اس کو hack کرنے کا method کیا ہوتا ہے اس کو use کرنے کے لیے second person جو ہیں اس کا موبائل آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں آپ اس application پر انسٹال کریں گے انسٹال کرنے کے بعد اس موبائل کو آپ واپس کر دیں گے اسی person کو اور فرینڈ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے موبائل کی جتنا بھی control ہے یعنی کہ اس کے location اس کی facebook یا youtube یا جو بھی اس کی ڈیوٹیوبرز لگی ہوئی ہیں gmail کے لیٹر یا اس کے ورڈس ایپ کی chats جو ہوتی ہیں totally assess جو ہیں اس کے موبائل آپ کے پاس آ جائے گا بٹ یہاں پہ ایک چیز آپ کے پاس نہیں آئے گی جو کہ proper assess ہے ورڈس ایپ کی ورڈس ایپ بھی proper assess کے بینہ ہی آپ کو total assess موبائل کی دے دی جائے گی جس کو آپ control کر سکتے ہیں اور آپ monitor کر سکتے ہیں تو یہاں پہ فرینڈز اس چیز نکل کے آتی ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ کیسی آپ کو data جو ہے وہ senter دی ہیں تو جسٹ یہ applications کیا کرتی ہیں جو بھی وہ activity کر رہے ہیں اس کا screen shoot لیتی ہیں اور آپ کو forward کر دیتی ہیں یہی procedure 24 اور سلتا ہے جب تک آپ free میں use کر رہے ہیں یا آپ paid میں use کرتے ہیں اور اپنی time direction کے حساب سے آپ کو اس کے screen shoots اس کی total activity آپ کو ملتی رہتی ہیں وہ چاہے social media کے اوپر facebook کے اوپر بات کر رہے ہوں یا کہیں پہ جا رہے ہوں یا کوئی بھی application use کر رہے ہوں تو total control آپ کے پاس آ جائے گا with screen shoots کے ساتھ بٹ یہاں پہ کچھ ایسی applications ہوتی ہیں جو کہ paid ہوتی ہیں جن کو آپ اگر use کرتے ہیں تو اس کے chances ہیں کہ ورسائب کے related کچھ information آپ تک پہنچ سکیں friend یہ جو method آپ follow کر رہے ہیں یہ illegal بھی ہے اس میں آپ کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے خطرہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ جب آپ نے اس person کی mobile میں آپ نے application کو install کیا data assess کرنے کے لیے تو وہ application install ہونے کے بعد جو اس کے honor ہیں backend پہ بیٹھے جو developers ہیں وہ data ان سے ہو کے ہی آپ تک آئے گا تو ظاہر سی بات ہے data ان کے پاس save ہو رہا ہے اور پھر آپ کو send ہو رہا ہے تو ایسے میں وہ جو developers ہیں وہ data کسی اور third party کو sale بھی کر سکتے ہیں اور وہ third party اس person کو blackmail کر کے آپ تک پہنچ سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو آگے future میں issues کا یا بہت ساری problems کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے friend number 2 کی اگر بات کریں تو ورسائب hacking using qr code بہت ساری ایسی آپ نے youtube کی اوپر ویڈیوز دیکھی ہوں گی بہت ساری آپ نے internet کی اوپر research کی ہوگی تو بہت ساری ایسی لوگ ہیں جو آپ کو بتاتی ہوں گی کہ آپ جو ہے اس method کو use کر کے آپ ورسائب کو hack کر سکتے ہیں بہت یہ کوئی method نہیں ہے just یہ feature ہے ورسائب کا جو کہ recently ہی انہوں نے launch کیا ہے تو اس کو اگر آپ use کرتے ہیں تو آج کے وقت میں ورسائب اتنا strong ہو گیا ہے کہ وہ notification جو ہے وہ دے دیتا ہے اس person کو کہ جس نے آپ کا mobile connected کیا ہے اپنے mobile کے ساتھ 24 horse میں ایک notification اس person کو ملتی ہیں جو ورسائب اپنی ID کو use کر رہا ہے تو اگر آپ یہ چیز بھی use کرتے ہیں تو آپ پھرس سکتے ہیں اور بہت سارا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر اس نے آپ کا IP address یا آپ کی device کا name اپنے mobile میں device connected میں دیکھ لیا ہے سو اگر آپ اس method کو check کرنا چاہتے ہیں کہ کسی person نے ہمارے mobile میں یہ چیز active تو نہیں کی تو جسٹ آپ نے جانا اس setting میں setting میں جانا کے بعد آپ check کر سکتے ہیں کہ آپ کے mobile میں کسی نے کوئی link adjust کی ہے کسی نے آپ کے barcode کو scan کیا ہے یا نہیں کیا تو اس چیز کو لازمی آپ check out کیجئے گا اور comment section میں بھی لازمی بتائیے گا تو friends یہاں پہ سب سے common چیز یہ نکل گی آتی ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی person کے ورڈس ایپ کو hack کرنا ہے تو جسٹ ایک number سے نہیں ہو سکتا اس کا mobile آپ کے پاس ہونا لازمی ہے تو اگر آپ number کے through کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور جگہ کے اوپر بیٹھ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کے پاس hackers کا بہت ساری groups ہونے چاہیے اور ایک super computer ہونا چاہیے بہت ساری language میں expertise ہونی چاہیے then ہی آپ کسی کے ورڈس ایپ کو جسٹ ایک single number کے through hack کر سکتے ہیں front یہاں پہ third method کے اگر بات کریں ورڈس ایپ hacking کے later تو بہت سارے ایسے youtubers ہیں بہت ساری ایسی internet کے اوپر videos ہیں جو یہ بتاتے ہیں کے mac address سے بھی آپ کسی بھی ورڈس ایپ کی details جو ہیں آپ اپنے موبائل میں assess کر سکتے ہیں تو اس کام کے لئے کیسے ہوتا ہے کہ آپ نے victim کا موبائل لینا ہے اس میں آپ نے mac address جو ہے اس کو نکالنا ہے نکالنے کے بعد اپنی موبائل میں اس کو adjust کرنا ہے کرنے کے بعد اپنی موبائل کو root کرنا ہے root کے بعد آپ اپنی موبائل میں اس person کے ورڈس ایپ کو hack کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت ہی مشکل procedure ہے اگر آپ کی languages جو ہیں وہ strong نہیں ہیں آپ کو proper loop system نہیں آتا بنانا تو آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے ہیں یہ ہی ہے کہ یہ جو applications ہوتی ہیں paid یا free ان کو use کرنا جو ہیں آپ کے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ان کو آپ نے بلکل use نہیں کرنا اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی ورڈس ایپ کی سارے expertise ہونے چاہیے بہت سارے ورڈس ایپ hackers کے groups ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس super computer ہونا چاہیے تو پھر ہی کہیں پہ possibility ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ایک سنگل number سے hack کر سکتے ہیں یہ چیز آپ کر رہے ہیں یہ آپ کا time waste کریں گی پر اوپر آپ کسی بھی account کو hack نہیں کر سکتے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اصحار کیجئے کہ اگر ہیں ورس اپ ہیکنگ ایتھیکل ہیکنگ کے لیٹر ایک ٹوٹل سیریز جو ہیں وہ سٹارٹ کرنے کے بارے میں تو کمنٹ سیکشن میں آپ مجھے لازمی بتا سکتے ہیں اس کے لابہ کسی بھی قسم کی کوئی پرشانی ہو ٹیکنالوجی اسکی لیٹر یا کسی بھی ایسی ڈوائس کے لیٹر جو آپ مجھ سے پوچھ نہ چاہتے ہیں تو یہ سکرین کی اوپر میرا نمبر آرہ اس کے اوپر ورڈس ایپ پر کونٹ ٹکٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا بہت مجھال تو کی گا ٹھین کی فور ورس ٹیک کی الا پیس